لیکن ایف آئیز اور ڈی آئیز کے آنکڑے کیا کہتے ہیں جو اس پر نظر ڈال لیتے ہیں لگاتار چوتھے سطر میں ہم نے ایف آئیز کی طرف سے کیش مارکٹ میں سیلنگ دیکھی ہے حالانکہ سیلنگ زیادہ نہیں ہے تین سو چالیس کرون روپے کا سیل فگر آیا ہے ایف آئیز کا کیش مارکٹ میں ڈی آئیز نے اچھی بائنگ کی ہے قریب انتیس سو کرون روپے کے آس پاس کی انڈیکس فیوچرز کی بات ہے تو ایف آئیز نے وہاں پر تیرسٹھ کرون کی ہلکی سی نٹ نٹ بائنگ ہے آپشنز میں ٹھیک ٹاک آنکڑا ہے تیزار پانسو کرون روپے کے آس پاس کا ایف آئیز کی طرف سے سٹاک فیوچرز کی بات ہے تو ایف آئیز نے وہاں پر پانسو پچاس کرون روپے کی بائنگ کی ہے اور سٹاک آپشنز میں قریب تین سو کرون روپے کے آس پاس کا سیل ہے اب جب یہ سمجھ دیتے ہیں کہ آج آپ کو انڈیکس میں کرنا کیا ہے اس کے بعد ایڈی آر میں سترہ پرچنٹ کا ہم نے بڑا اچھال دیکھا ہے ایسیل ٹیک کے بھی نمبر ٹھیک ٹھاک لگ رہے ہیں پچھلے ہفتے سارے کے سارے آئی ٹی شیئرز چل رہے تھے اور کہنے کے ہی گلوبلی جو کیوز سے وہ بھی سپورٹ کرنے کام کر رہے تھے ایسے میں آج کہنے کے ہی فوکس میں ضرور ہو رہیں گے باقی شیئرز بھی رہیں گے جرہ نفٹی کیا اور نفٹی بینک کا موڈ سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ہمارے سیوگی ڈمپی کالرا ڈمپی بتائی کہ آنکھڑے کیا کہہ رہے ہیں اور بازار کے اگر ہم سپورٹ کی بات کریں نشی طور پرو تو اوپر آگے ہوگا آج کرنا کیا ہے بازار میں شکریہ امیشہ ایک پیال تو آپ کو مکر سکران دے گی بہت بہت شکریہ ہمارے طرف سے اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں پرائیڈے کے سیشن میں ٹھیک پرسٹیبل پہ پہلے ہی مارکٹ نے اکیس آٹھ سو کے پر کلوزنگ دی دی سگنل تو وہی کلیر ہو گیا تھا کہ مارکٹ تھوڑی اور شورٹ کوریگ کرائے گا اور ایٹی کی بدولہ دھی شورٹ کوریگ ہو رہی ہے یہ آپ کو اچھے سے معلوم ہے کہ تین چار آئیٹی کمپنیز نے ایک دم سے مارکٹ کا موڑ بدل کے رکھ گیا اپنے ارننگ سے ابھی تو دو ارننگز کا ڈسکاؤنٹ ہونا باقی ہے اس لئے آج بائیزار کا جو آپ لیول دیکھ پا رہے ہیں وہ آپ کو آتا ہوں دیکھ سکتا ہے جو گفتی کے اندر ہے یہ دو راؤنڈ میں شورٹ کور کروا رہا ہے پہلا اکیس آٹھ سو والوں کو فضائے گا بعد میں جنہوں نے بائیزار کے آس پاس اپنے سٹاپ پرسٹس ہو گئے ہیں تو گیاب کے ساتھ پروسٹس کو کٹوائے گا اس لئے مارکٹ نے جب نیا بیس جسم کہتے ہیں کہ ریزسٹنس تو سپورٹ میں کنورٹ کرنا وہ کرنا شروع کر دیا پہلا اکیس آٹھ سو کا اب نیا بیس بن چکا ہے بائیزار بار ہونے پر کلوز ہونے پر یہ بیس بن جائے گا جب آپ دو لیولز کو امپورٹن لیولز کو بریک کرتے ہو تو اس کی فورس ہوتی ہے وہ فورس مارکٹ کو اور آگے دھکے لے گی اور یہ دھکیلتے ہوئے مارکٹ کو بائیزار دو سو تک بھی لے کے جا سکتی ہے تو اس لئے جن کے بھی ٹارگٹس ہیں وہ بائیزار دو سو تک کے ٹارگٹ کو سٹیچ کر پتے ہیں سٹوپ لس کو بھی سٹیچ کیجئے گا پہلے جنہوں نے اکیس پانسو کے آس پاس رکھا وہ بھی اکیس آٹھ سو کا بھی سٹوپ لس رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں پوڈیشنز کے اندر لانگ پوڈیشنز کو کیری کرنا چاہیے ابھی جلوازی نہ کریں دوسری بات ہے کہ جن کے پاس یہ ایک اپورچنوٹی لاؤس ہوئی ہے اپورچنوٹی لاؤس ہوئی ہے تو ان کو تھوڑا رکھنا چاہیے ایک پوائنٹ میں آپ کو بینک نفٹی میں نوٹیس کر آتا ہوں دیکھیں گیارہ پرسنٹ کے اووائی شیڈنگ ہوئی ہے اس کا مولا بینک نفٹی میں شورٹ کورنگ ہوئی ہے لیکن نفٹی کے اندر لانگ بنے ہیں شورٹ کورنگ شورٹ لیوٹ ہوتی ہے اس کو تھوڑا گمدھیرتا سے دیکھنا چاہیے توکہ بازار میں کافی حد تک شورٹ بینک نفٹی پہ تھے اس میں تھوڑی ایک کورنگ آئی ہے تو ایک کورنگ سیکنڈے بھی آتی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور ایک اور چیز اکیس آر سو ریزسٹنس مارکٹ نفٹی نے کفار کر لیا تھا بات بینک نفٹی نے ارتالیس دار نہیں دکھایا تو آج پہلے بینک نفٹی کو بھی ارتالیس دار کے اوپر کلوزنگ کرنی ہوگی پھر بینک نفٹی اپنے روپ میں آئے گا اور وہ بھی شورٹ کورنگ کروانا شروع کرے گا تیل جفتہ کڑا تالیس دار کے اوپر کلوزنگ ہی ملتی بینک نفٹی میں جاڑا ایک سائیٹمت مت دیکھے گا آئی ٹی کی وجہ سے نفٹی اور آئی ٹی کا فیک یہ اپنے آپ میں کافی سپرونگ ہے آپشنز والوں کو انٹرادے کام کرنا چاہیے کوشش کریں وہ نفٹی کی کالس پوٹ سے کام کریں کیونکہ ایکٹی بیلیس ہے بینک نفٹی میں تھوڑا سا بھی بیلیس ہے تو ایک بار وہ روپ جائیں وہاں پہ اگر کرنا بھی تو اسراڈ ہی کریں پی سی آر وکس کے ساتھ سے مارکٹ کے اندر ایک رینج ہے رینج اندر سے ملکہ نہیں آئی وہ اونڈر ویلیوڈ ہے جس کم فیئر ویلیوڈ ٹریڈ کہتے ہیں ٹی پی سالی وہ ہی آپ کو دیکھنے کو دل رہے ہیں پندرہ شیئر افرنڈو بین میں میں نے ہسٹری میں کافی کم دیکھا ہے کہ میڈل آف دیس سیریز آف کلنڈر ایر کے سارٹنگ میں پندرہ پندرہ شیر ایفیڈو بین پر چلے جائے تو مارکٹ کے اندر ایکسائیٹمنٹ اور انزائیٹی دونوں کافی جیدہ ہے یہ انزائیٹی بائیز دار کے لیول کے اچھیو ہوتے ہی کم ہو جائے گی اس لئے میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ پندرہ شیر ایفیڈو بین پر گھٹکے پھر دس شیری ایفیڈو بین پر رہ جائیں گے رہی بات سٹاکس پیسی بھی کی آئی آر سی ٹی سی کچھ سرکاری بینک سرکاری ریلوی والی کمپریز ان میں ڈاٹا کافی سٹرانگ بڑھ رہا ہے آپ چاہیں تو یہاں پہ ایک بار زور کرتے ہیں ٹھیک ہے بلکل بلکل ڈیمپی نے بلکل گاغر میں ساغر بھرنے والا کام کیا ہے اور دو منٹ میں آپ کو پورا کا پورا آج دن بھر میں آپ کو کیس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے اس ہفتے میں آپ کو کیسے آگے بڑھنا ہے وہ پورا کا پورا سار ڈیمپی نے آپ کو سمچا دیا ڈیمپی بہت شکریہ جڑنے کے لیے لیکن نشطی طور پر اکیزار آٹ سو پر نیفٹی کا سپورٹ کہنے کے ہی اب چلا گیا ہے نیفٹی بینک کی بات کریں ڈیمپی نے بلکل صحیح کا تھوڑا سا آپ روک جائی کم سم ایک دن تو روک جائی اور ایک دن آپ کو اس لیے بھی روکنا ہے کیونکہ کل آ جائیں گے ایس ڈی ایف سی بینک کے نتیجے ویسے ہی یہ پورا ہفتے کی بات کریں تو نیفٹی کے قریب پر 25% ویٹیج کے نتیجے آنے والے ہیں جس میں کہ ایس ڈی ایف سی بینک ہوگا ایچویل ہوگا انڈس انڈ بینک ہوگا یہ کچھ کچھ بہت ہی اہم نتیجے آئیں گے جو یہاں سے بازار کی چال تائے کریں گے اور نشطی طور پر نیفٹی بینک کی چال تو تائے کرے گا یہ ایس ڈی ایف سی بینک کیونکہ ویٹیج ایس ڈی ایف سی بینک رکھتا ہے نیفٹی بینک میں زرہ بازار پر رنیتی ایک ایک ایکسپورٹ کی بھی لے لیتے ہیں تانیشہ اکیڈیمی کے نیتلیش پاوستکر ہمارا ساتھ جڑ گئے ہیں نیتلیش بہت شکریہ آپ کا سمیت دن اکلیے سواگت ہے آپ کا ایٹین او سو دیش پر سب سے پہلے آپ کو مکر سنکرانتی کی دھیر ساری شب کام نہ آئے بتائیے بازار میں آج کیا سٹیٹ جی بنا کے چلنی چاہیے نیتلیش کیونکہ یہ سنکیت دیکھیں ٹھیک ٹھاک ہیں بازار کے اوپر گفت نفٹی ہے پچھلے ہفتے کا پورا کا پورا سپورٹ ہے آئی ٹی کا مومنٹم ہے تو بازار میں کس طرح سے ٹریڈ بنا کے چلیں اور سٹاکس کنسی ہیں جو آپ کے فوکس پر رہیں گے اگر ہمیں دیکھیں گے تو مارکٹ میں ایک اکیس ہزار آٹھ سو کی اپورٹن ریجسنس آ لیکن آج اگر مارکٹ بڑے گیا پپ کے ساتھ اوپن ہوتا ہے تو ہاں پہ شاید سے پروفیٹ بکنگ دیتنے کو مل ستے ہیں ہائیر لیول کی پروفیٹ بکنگ کے طرف بھی تھیار دینا پڑی لیکن چھوٹا موٹا فلائٹ اوپنن ہوتا ہے تو اپنے لاؤنس کو کیا ریکل ساتھ سو کی سوپ لاؤس کے ساتھ لیکن بڑے گیا پپ کے اوپر مارکٹ کو کیاچ کرنے کی کوشش نہ کریں اگر بات کروں میں بانگ نیفٹی کی تو بانگ نیفٹی مجھے لگ رہا کہ سپیس بن سکتا ہے اگر آج یا پھر کل 48,000 کی اوپر بانگ نیفٹی سسٹین ہوتا ہے تو 47,800 آپ کا سٹاپ لاؤس ہوگا اور پہلا جو ٹارکٹ ہوگا 48,400 سے لیکے 500 اس کی اوپر نکلتے ہی بازار میں جو ہمیں پرسوں کے تھی نیفٹی میں دیکھنے کو ملیا تھا یہ ہمیں آنے والے دو تین دین میں بانگ نیفٹی میں دیکھنے کو مل ستا ہے اگر بازار 48,500 کی اوپر سسٹین ہوتا ہے پہلا ایک کنڈیشن ہوگا 48,000 کی اوپر سسٹین ہونا 47,800 کا سٹاپ لاؤس اور اگر 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 ایک سٹاک سپیسیفکی بات کریں تو مجھے آئی تی کافی اچھا جانا میں نے کافی سٹاک کو لوگر لیول سے بھی ریکیمند کرتے آیا ہوں پہلا جو میرا ریکیمندیشن ہے وہ ہے وکرو کا ایک اچھا کا سا مومنٹ ایکسپیکٹٹ ہے لیکن ابھی جس میں دیکھ رہا ہوں کہ ایڈی آئے کافی اوپر اوپر ہو رہا تو میرا سے ہمیچ شرک ٹارگیٹ ہے بھروں کی اوپر 4.95 روپیس کے آس پاس ہم دلوگ اس میں پلان کریں گے 4.55 روپیس کا ایک سٹین ہم بھر اگر یہ 4.95 روپیس کو کر دیتا ہے 5.20 تک بھی ٹارگیٹ ہم دلوگ ایکسٹین کریں گے دوسرا سے میرا ٹریڈ ہوگا وہ ہوگا ڈیمارٹ کا ڈیمارٹ میں 3800 کے آس پاس ایک بیس کن سانڈلیشن چل رہا ہے 3850 یہ لیول کے اوپر نکلتا ہے تو یہاں سے ہم لوگ بائنگ کرے کے چلیں گے 3820 روٹے کا سٹیٹلی سپروسمنٹ دل کریں گے اوپر میں پہلا ٹارگیٹ 3900 سے لے کے 3920 اور ابھی شکسر اور آپ سبیٹ ٹیم کو مکر سنکرانٹی کی خواہد ایک سپکار نیتلیش آپ کو پھر سے شب کامنا ہے اور شب کامنا ہے اس لیے بھی کیونکہ آپ نے جو دونوں شیئر دیئے ہیں درستق اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور آپ نے کہا کہ 495 پار کر گیا تو 520 مجھے لگتا ہے کیونکہ جو ADR نے جو چال دکھائی اس کے حساب سے تو وہ لیول آمان کے چلیے کہ گیپ اپ اپ اوپننگ ہی ہوگی تو 520 والے پر بھی نظر رکھیں گے 480, 495 اور 520 دوسرا شیئر دی مارٹ کا یعنی کی ایون سپر مارٹ کا یہ دو شیئر نیتلیش کی طرف سے اور دونوں کے دونوں بائی کالز پڑھیں آئیے نیتلیش بہت شکریہ آپ کا آج سمیہ دینے کے لیے اور ہمارا ساتھ جڑنے کے لیے